بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی ایڈوکیشنل اینڈ ریسرچ اوگنائزیشن آئی ای آرو کی جانب سے میں محمد سلمان آپ کا میزبان آج کے جلسے میں آپ کا تہذیل سے خیر مقدم کرتا ہوں اسلامی ایڈوکیشنل اینڈ ریسرچ اوگنائزیشن گزشتہ پانچ سالوں سے دعوت و اصلاح کے میزان میں سرگرم عمل ہے گزشتہ کچھ دنوں سے شہر الہاباد میں ہم کوئی بلا پروگرام آرگنائز نہ کر سکے جس کا ہمیں بلا افسوس ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ تنظیم بلکل خاموش بیٹھی رہی بلکہ ان ایام میں ہم نے دعوت کے میزان میں کافی کچھ کام کیا بک فیر الہاباد میں ہم نے سٹال لگا کر دعوتی کتابیں مفت تقسیم کی قرآن کریم ہندی انگریزی میں اور ہندی میں کئی سارے ٹائٹلز ہم نے چھپوا کر تقسیم کیے بک فیر بنارس میں ہم نے سٹال لگایا اور وہاں کتابوں کی تقسیم کی پٹلا کی بک فیر میں دعوتی محیم ہماری جاری رہی اسی طرح جامیت الفلاہ بلریہ گنج آزم گل میں ان کے پچاس سالہ تقریبات میں اسلامی ایڈیوکیشنل اور ریسرچ اورگنائزیشن نے اسلامی ایگزیویشن لگائی جس سے پورے ملک کے عوام مستفیز ہوئے ان کے علاوہ بدوئی میں فلاہ امت گرز ڈگری کالیج میں تین روزہ بک سے اسلامی ایگزیویشن کا نقاط کیا گیا اسلامی ایڈیوکیشنل اور ریسرچ اورگنائزیشن مسلسل سرگرم عمل ہے ایک لمبے عرصے کے بعد الہاباز میں ہم آپ سے مخاطب ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اب یہ سلسلہ بدستور جاری رہے آج جس جلسے کا ہم نے نقاط کیا ہے اس کا موضوع ہے اثر حاضر میں اخلاق نبوی کی معنویت ہمارے معاشرے کے بگلتی صورت حال اخلاقیات میں آتی گراوٹ ہمیں اس فکر میں مختلع رکھتی ہے کہ آخر امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے تو ہماری یہ پہلی کوشش ہے انشاءاللہ سیرس سیریز پر پورا ایک پروگرام ہوگا اگلے ماہ کی 26 تاریخ یعنی 26 مئی کو سیرس سیریز کا ہی دوسرا جلسہ انشاءاللہ منعقص کیا جائے گا اسی رنگولی گیسٹ ہاؤس میں جس میں آپ مولانا تاہیر مدنی صاحب ڈائریکٹر جامعیت الفلا اور لاکٹر عباید اللہ فہد فلاہی صاحب شعبہ اسلامیات علیگر مسلم جنورسٹری کو سماعت فرمائیں گے تو آئیے آج کے اس جلسے کا باقعدہ آغاز کرتے ہیں روایت کے مطابق جلسے کا آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے میں قاری محفوظ الحق مظاہری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن سے جلسے کا آغاز فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نور نور والقلم وما يسترون مجنون ألت بنعمة ربك بمجنون بسم اللہ الرحمن الرحیم بمجنون والقلم وما يسترون بمجنون انت بنعمة ربك بمجنون موسیقی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ موسیقی 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 اور اعلم بالمہتدین اور اعلم بالمہتدین فلان تطع علم کذبین امنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم جزاک اللہ قریم افوذ اللہ اقفر محترم حضرات ابھی آپ نے سورہ قلم سورت نمبر آسٹھ کی آیت ایک سے آٹھ تک سمات فرمائی سورہ قلم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین مشرقین مکہ کو دے رہے ہیں اور مشرقین آپ کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں لیکن ان حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ کا کردار آپ کی پاک بازی کے وہ قائل ہیں وہ آپ کو صادق اور امین بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف دعوت اللہ کو جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر سورہ قلم کی یہ آیت نازل فرمائی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مجنو دیوانہ پاگل کہہ کر بکار رہے تھے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قسم ہے قلم کی اور اس کی کہ جو کچھ وہ لکھتے ہیں یعنی فرشتے آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ آپ دیوانے نہیں ہیں آپ کسی پریشانی میں مفتلا نہ ہو یہ جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں آپ کے تعلق سے آپ اس کو نظر انداز کریں اور اپنا کام کیے جائیں اور بے شک آپ کے لئے بے انتہا عجر ہے اور بے شک آپ بڑے اندہ اخلاق پر ہیں یہ وہ گواہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لیکن یہی گواہی خود مشرقین مکہ بھی دیتے ہیں آپ کے بدترین دشمن بھی یہ گواہی دینے پر مجبور ہیں کہ آپ کے اخلاق بہت اندہ ہیں اور آج ہماری جو حالت ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اخلاق کے بارے میں آج کیا کہا جاتا ہے ہم تفصیلی گفتگو اس پر انشاءاللہ ہمارے مہمان پروفیسر سعودالم قاسمی صاحب سے سنیں گے آج نمبر پانچ میں ارشاد ہوتا ہے لہذا اب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے یعنی یوم قیامت جو کچھ ہونے والا ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہوگا ان کے سامنے بھی ہوگا کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے بے شک آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ راہیافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے لہذا آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں یہ ہے وہ حکم جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ جو لوگ آپ کی تقزیب کر رہے ہیں آپ ان کی بات قطعی نہ مانیں آپ دعوت دیے جائیں لیکن اخلاق کے تعلق سے یہاں بھی گواہی دیا رہی ہے کہ آپ بہترین اخلاق پر ہیں اور یہ گواہی صرف اللہ نہیں دیتا بلکہ وہ دشمن بھی دے رہے ہیں جو آپ کی بات کو جھٹلاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صادق اور امیل ہیں ابو جہل سے پوچھا گیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں اس نے کہا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب ان کے خاندان نے لوگوں کو کھلایا تو حملے بھی کھلایا جب ان کے خاندان نے لوگوں کی مدد کی تو حملے بھی کی اب وہ کہتے ہیں بنو حاشم کہ ہمارے وہاں ایک نبی آیا ہے ایک رسول آیا ہے تو ہم ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں وہ ابو جہل بھی جانتا تھا کہ آپ نبی برحق ہیں لیکن صرف اور صرف جو تکبر تھا اس تکبر نے روک رکھا تھا ایمان سے تو اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو سماعت کریں گے پروفیسر سعود علم قاسمی صاحب سے لیکن اس سے قبل میں چھوٹی چھوٹی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے اسلامی کی ایڈوکیشنل انڈیسرچ اورگنائزیشن نے ایک اسکول تقوی اسلامی کی اسکول کے نام سے قائم کیا تقوی اسلامی کی اسکول کا مقصد مستقبل کے دائی پیدا کرنا ہے اور اس مقصد سے ہم اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں اس اسکول کو اسٹیبلش ہوئے ابھی فقط تین سال ہوئے ہیں یہ چوتھا سیشن ہمارا سٹارٹ بیس رہا ہے اور ان تین سالوں میں ہم نے جو بچوں کی تربیت کی اس کی مختلف مواقع پر آپ جھلک دیکھتے آئے ہیں انشاءاللہ یہ بچے بڑے ہو کر دائیان اسلام ہوں گے تو انہی میں سے ایک بچے کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میں آواز دے رہا ہوں محمد نبیل سمدانی کو جو کلاس تھرڈ کے سٹوڈنٹ ہیں محمد نبیل سمدانی ڈائس پر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں محمد نبیل سمدانی آپ سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں بتانیں گے محمد نبیل سمدانی کلاس تھرڈ کے سٹوڈنٹ ہیں اور یہ اپنی باتیں انگریزی میں آپ کے سامنے رکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس اللہ الرحمن الرحیم رب شہل سمدانی ویسر لی امری وحلال اقدتم للسانی یفق و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد نبیل سمدانی ایسیڈی کلاس تھرڈ انتقو اسلامی سکول اور آمن ویسر لی اپنی باتیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ اسلام اگل کی طریق محمد نبیل سمدانی باتتہ میرے اللہ سبانہ وطالہ اگلی قرآن سور آنبیات چشکنان بے ٹوی کرنہ دورا ایسیٰ وَمَا ارسلنکا ایلَّا رحمتا للعالمین وَمَا ارسلنکا إلّا رحمتا للا مین وَمَا ارسلنکا اللہ رحمتا للا مین محمد صلی اللہ علیہ وسلم is not only our prophet but a prophet for all nations and for all people Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم was the best of all people an ideal man a model human being Allah سن مانکین this last book the Quran through him Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم was the teacher friend and prophet of all his sahaba رضی اللہ عنہ loved him deeply everyone obeyed and followed him his example is called sunnah every muslim must follow the prophet sunnah رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم lived for 63 years Allah made him the prophet when he was 40 years old رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم struggled hard for Allah's cause all his life he suffered a great deal for the sake of islam he spent his time in teaching preaching and taking care of the affairs of the muslim we are muslim because of his effort without him we would not know what is right and what is wrong Allah gave رسول اللہ a most beautiful character as اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says in سورة قلم chapter number 68 verse number 4 انقل اعلا خلوک عظیم means you oh محمد are given very high moral and manner رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was very kind and polite he always helped others he was very patient and always forgave others he loved children he loved to receive guests master and slave rich and poor were treated equally before him he was extremely generous he went to visit sick people we should love رسول اللہ we should love him more than our parents more than anyone else except Allah Allah says in the Quran in رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم we have created for you the best model let us all follow this model that is follow the sunnah of our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جزاکم اللہ خیرہ و آخر دوانہ and الحمدللہ رب العالمین حضرات میں ایک اور چھوٹی بچی